دعا ہے پروردگارِ اللہ پانیانِ مجلس کی تمام حاجات کا بور افراد ہے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن میں جائے میر مالک کے جو ہاتھ پلند ہیں بادشاہ حسین کے آتھوں کا واسطہ میر مالک مستقبلی اس مظلوم قوم کو دہشت دردی کے عذاب سے محفوظ کرنا ہے کوشش کرنا کے لئے دعا پر آمین ہو سکے میر مالک جسے اس مومن کے جو دعا میں رجمع ہے جن کی مجھے یاد ہے جن کی مجھے یاد نہیں اور بدعا اس مومن کے حق میں بہتر ہے کائنات کا اللہ تمام دعاوں کو پورا فرمائی بندہ ہوئے شیعت یا امین نہ کہہ ہوئے گی سکتا اس دور کی دعا میں باروں آخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہہ کے سواب میں شیئی کی جانا میر مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں مالک ہم گلے گاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائی پڑھو سنوات روکی اچھی بات مربانی پڑھو سنوات روکی کپڑھو سنوات روکی اچھی بات مالک ہم گلے گا مالک ہم گلے گا یہ جانت ہے ناپری شروع کی جانت ہے ماشاءاللہ صدا پڑھو سکی رہے ہیں صدا پڑھو بات رہے ہیں سوائے اپنے مضموں کے ہر کام سے اپنے پڑھو سنوات رہے ہیں کروڑ بنا بہتر کرنے والے میرے سے اپنے بلے سے کی نوکلی کر گئے ہیں مولا کے بہترین مدخان کروڑ بنا پڑھو ملے بہتر بزرگ ذاکر برسرے ممبر موجود ہیں میرے بعد پرسیل سب کو خلائی بشنائے کے مسائب ہوسائے ہیں کم سے کم چار گھنٹے ہو گئے ہیں یہاں پہ آئے ہو گئے ہیں جیسے دلتہ جمل بیت حقوق تھا اس کے مطابق ہیں ایک لمبہ ایک قدیل سفر دیا جناب کی زیارتوں کے لئے ایک لمبہ سفر کے بعد آپ کے جہلوں کی زیارت نصیب ہو گئی ہے ایک عصر کے بعد آئے ہو تو یہ ذہن میں نہیں ہے کہ جناب کا کیا میار ہے کیا مزاج ہے باراً چار مصرے پڑھو کوئی لگی چھوڑی نوکلی نہیں آپ کو بھی وقت مصنی کرنا آجی سب بھی بھی آئے ہوئے ان کو بھی زیادہ انتظار نہ کر آئے جائے بس زاگرین کی فیلسٹ میں آخر میں ایک چھوٹا سا نام آ جائے بس اسی طرح جیسے حضرت یوسف کے خریداروں میں ایک بڑی عورت نے اپنا نام لکھوایا تھا پہلا مصر پڑھو اس کا بزن کرنا جتنی قیمت بنیں اتنی مجھ دعا کے سنت میں دینا میری زبان پر ذکر شہی لا فتح ہے آج ساری زیادہ دیں تو سنی ناٹے تھے کیوں تو میں بھی ناٹے تھے کہاں اتنی بات میں دوں گا کہ جو سنجیدہ طبقہ بات کو سننے کی سمجھنے کی اس کی قیمت عدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ سنجیدہ طبقہ میرے ساتھ اتنی مہربانی ضرور کرے کہ مجھے اتنی قیمت ہے جتنی میری بندی ہے کسی طریقے مشکل سے میرے ساتھ دوسرے اور چوتھے مصرے پر میرے زبان بھائی مد کرتے ہیں سفر کرتے ہیں مچھنے چوتھے مچھنے تک میری آدھری کا مقصد پورا ہو جائے گا میری زبان پہ ذکر شہی لفتہ ہے آج مجھ سے کسی جلی نہ بھگوڑے کی بات کرو میری زبان پہ ذکر شہی لفتہ ہے آج مجھ سے کسی جلی نہ بھگوڑے کی بات کرو اگر بیٹھے ہو پچھے بیٹھے ہو سجے ہو یا کھبے ہو مشکار ہو اندر ہو بار ہو یہ کبھی نہیں تلی تکلیق دیسہ کہ چوتھے مجھ سے دیکھوڑا میرا سفر ہو گیا کیے میں پڑھنا کیے توسی سننا یہ دوان بھی پتہ لگ میں سی یہ میں بھی پتہ لگ میں سی میری طبیعت بڑی خراب ہے میرے مالک جاندین زور میں لانے سکتا میں زور نہیں لاؤنا اتنا کھوڑا میرا آدھر ہو گیا جو میں گھر کر سا میری گھر لکھ سوڑ ہو سی توسی میری گھر سمجھ نہیں ہے یہ بات میں دعا کر نہیں ہے میرے میں چوتھے میں سے دیکھ سفر کرنا ہے میری زبان پر ذکر شہی لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جلی نہ بھگوڑے کی بات کر بسم اللہ میری زبان پر ذکر شہی لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جلی نہ بھگوڑے کی بات کر یہ صرف صحیح چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا حیدر کی بات چھوڑ تو گوڑے کی بات کر صدقے جہاں ہیں اب چھوڑ میں زمانہ دکھتے لکھیں جد اندر جلی ہاں تجھے حیدری 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 جی میں لکھوڑے آپ میں یہ صرف صحیح چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا ہے تھوڑی جی میرا گرام میرا معنی کریں اگر سمجھ آج بات بولی ذاکر نے اس طرح ذکر دو کہ ذاکر آتھ مارے کس ان علالی آکھے کس ان علالی آکھے کس انگال کٹھے توڑی بنت کرے یہ صرف سے ایک صحیح چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا ہے حیدر کی بات سوڑ تو گھوڑے کی بات تھا حیدری صرف کی بلا بندہ بیٹھا بھی اگر کلتے نہیں بولتا اپنے آپ کو ٹھٹولے یار میں بیٹھا میں بولیا کیوں نہیں ایک بچے میں نے بھیرا میں نے نوکر حسیند ازاکر اگر کیتی کہ میں بولن جو کی ذہبت نہیں کیتی کہ میں سمجھ بھی آئی ہے بندہ آپ کو ٹھٹولے یار میں بیٹھا میں کچھ ہوئے اگر نہیں یہ صرف سے ایک صحیح چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا ہے حیدر کی بات سوڑ تو گھوڑے کی بات جو واقعہ میں نے پڑنا ہے واقعہ کی بچوں کے دبانی یار دے تشریح آدھے میں کس لی کروں تو جمع نکل کہ تھوڑی چی ترطیب بن جائے انتالیس دن ایک بار خیبر کے مقام پہ ہوئی تھی جاندے سیکنڈ لاسٹ ڈے آخری سے پچھلے دن رسول نے مردوں کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا تھا کال اللہ مرد کو دوں گا مردوں کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا تھا کال اللہ مرد کو دوں گا یہ میرا ممبر کے قلاب میں آتھ ہے تو میں سہار حلال زادے کو بلائے دلی کی قسم دے رہا ہوں تم میں سہار حلال زادے کو بھائی جن میں نے کھڑا کر کے فرمایا تھا کال اللہ مرد کو دوں گا یہ میرا ممبر کے قلاب میں آتھ ہے تو میں سہار حلال زادے کو بلائے دلی کی قسم دے رہا ہوں میرا آتھ میں نے رکھنا نہیں نہ پھنے بولنا نہیں سیکنڈ لاسٹ ڈے رسول میں مردوں کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا تھا کال اللہ مرد کو دوں گا نالائن شہدی وقت آگئے جس کل کا رسول نے اعلان پرمایا آخری دن آیا صبح بدر کی نماز کا وقت تھا رسول مسلح عبادت پہ تھے مسلح عبادت چھوٹے خیبر کے میدان میں آئے رسول خدا ایک ٹیلے پہ ایک ٹپے پہ کھڑے ہوئے رسول خدا اس ٹیلے پہ کھڑے ہوئے رسول خدا نے نادے ہی تعلیم کی نادے ہی نے سبر شروع کیا چلتے 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 نادی علی پہنچ گئے خیبر سے مدینے میں مدینے میں صبح بدر کی نماز کے بعد کا وقت تھا علی مسلح عبادت پہ تھے علی کے کانوں میں تک اللہ آپ سنائی دی علی کو پتا چلا رسول کی بیجوئی دعا ہے میرا بلابہ آگئے مجھے جانا پڑے گا خیبر کے میدان میں جب علی کو پتا چلا مجھے جانا پڑے گا خیبر کے میدان میں علی مسلح سے اٹھے اسطبل کی قریبہ اسطبل کا درادہ کھولا اپنے رہوار کو اپنے گھوڑے کو باہر نکالا تیز رفتار ہے اے اے اتھے میں زمانہ سے قدم ادھے لکھا جب پچھے ہوں ہاتھو جھے ہائے دری فرماتے ہیں بڑا مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے مہت سے بھی تیز رفتار ہے مانتا ہوں میرا براہ ہاسی صحیح کوئی پولی صحیح کیٹی بٹی لاش ہے دری شام میں نے کہاں جو پہتھے ہیں میرے نراز ہی نہیں ہونا ہاسی صحیح پولی صحیح نہیں ہے تیرے بھائی جن چوتھ مصرے میں ایک استعمال آرہا ہے وہ استعمال سننا ہے سمجھنا ہے پھر مجھے دعا دنی ہے حضی صاحب کبلا علی رہوار کی پہشانی چونکہ فرمتے ہیں گوڑا دیکھ لے جاننا ہے مدینے سے خیبر میں جا سکتا ہے تو ٹھیک نہیں تو مجھے بتا دے مانکہ حسو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رہوار ہے رہوار کی پہشانی چونکہ فرماتے ہیں گوڑا دو اجل کے قبل کی غزل کا بدل پار نہیں ہے تیرے پر تو تیار ہے دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار صدی کے جانا ہاتھ اسے رہ لگے ہائے ہائے رہی صدی کے جانا دوانی جانا دوانی جانا صدی کے جانا صدی کے جانا نا اپنے راستے اورنا جبریل جانے کو تیار میں صدقے اللہessions دیکھ لے فاصلے نا اپنے راستے ورنا جبریل جانے کو تیار ہے دیکھ لے فاصلے نا اپنے راستے ورنا جبریل جانے کو تیار ہے تجمع الرنگ جس دل سے آپ شعر سن رہے گا شائلی کی دنیا میں اس سے پہلے اس موضوع پہ یہ استعمال دیکھاؤ نہ داد ہے نہ دعا کیونم نویدد پاس نوید شائد ہے فیسرباد کا آپ نے اس کی میند دیکھنے ہی اس نے بات کہاں پہ کی ہے پھر مجھے دیکھنے میں کہاں پہ کروں پھر انہیں دیکھنے ہی کہاں پہ سنتے ہیں علی رہبار کی پہشانی چونکے فرماتے ہیں ایک میٹے ایک میٹے حسان نہیں آیا میں یہ آدھا میری گا کھولو کرو نہ لسو تھوڑا تو جیتے ہو تھوڑا میں دینا کلان ملا گیا کہ کام دوری ہے علی رہبار کی پہشانی چونکے فرماتے ہیں گھوڑا اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبرین سے تیز پرواز کر اے میرے جہاں سپارم پار نہیں دیرے پار اے میرے جہاں سپارم پار نہیں دیرے پار پھر بھی جیوریز سے دیس پرواس کر اے میرے جہاں سپارم پار نہیں دیرے پار پھر بھی جیوریز سے دیس پرواس کر گھوڑا کہے کہ شانک ہو ذرا اپنا رستہ بناو بن کے بجلی ذرا آسماس سے گزر پھر جہاں منقل ذل جو گئے گن میں کوئی ہڑی ہے جوانی جو گا ہے اے میرے بیرا میرے جوان بیرا اس میارتے ہیں اچھی میں مجھ لیتے مرداش شیدید اس میارتی میں گن بگردام اے میرے جہاں سپارم بیرا میرے جہاں سپارم پار نہیں دیرے پارم نا ممکن ہے کوئی بندہ جبر کرے اپنے ہاں پھر جبر کھوٹے پھر کھوڑا بھی جبار کھوڑا گوڑا کہکشان کو ذرا اپنا رستہ بنا بان کے بجلی ذرا آزماں سے گزر گوڑا تیرے پہلے قدم کو زمین چونگلے دھول قدموں کی اڑ کے گرے چاند پارا ہم میں سے دیکھے لیا ہم میں سے دیکھے لیا پر بجلی ذرا آزماں سے گزر گوڑا اے میرے جانس پر پر بجلی ذرا آزماں سے گزر گوڑا کہکشان کو ذرا اپنا رستہ بنا پر بجلی ذرا آزماں سے گزر تیرے پہلے قدم کو زمین چونگلے دھول قدموں کی اڑ کے گرے چاند پارا گوڑا اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا ختم ہو جائے خیبر قلم با سفر ختم ہو جائے خیبر قلم با سفر تھکا نہیں ہوئی گھولا نہیں ہوئی گھورایا نہیں ہوئی انسان اپنے اندر سے ڈر لگا ہوئے اگلی بات بڑی کس کے لئے تو دیمان انگل شاہدان انگل سمجھا ختم ہو جائے خیبر قلم با سفر اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا اور دعا ختم ہو جائے خیبر قلم با سفر یہ ہاتھ بنے ہوئے ہاتھ بان کے کہہ رہا ہوں میرا جملہ زائر نہ کرنا میرے سپورے حلالی ہوگی مجمع میں کیونہ انعرائن شاہدین عمران بھئی حلی صلی اللہ جس بندے کی پاس مانفت ہوئی اس کی زبان پر ساکھتا بولے جس کی پاس مانفت نہیں اس کی دعا تازیانی سے پہلی ہے اس دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا ختم ہو جائے خیبر کا لمبا سفر رہوار کی پیشانی چونکے فرماتے ہیں گھوڑا تو چلے تو تیری چال پر زندگی ایک طرف موت بھی آج حیران ہو تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بندوں آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میرا آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میدان ہو انکھیں کھول ہوں تو خیبر کا مہدان ہو انکھیں کھول ہوں تو خیبر کا مہدان کو ایک شہر میں ایک بڑھ لیا دو شہر میں ہور پڑھ لیا تو مجھ گیا مسائل میرے صدح میرے بات مولاد بیٹرین مدرخان ہے آپ نے صدح ایک پڑھ سندھ میرے صدح ایک پڑھ سندھ جو کل ہمیں عادت پر آؤو سنگ لیا تو مجھ گیا چوہ چیز میں دیلت چاروں کو آپ کو سمجھ آگئی اگلی بات پہ آپ کو سلام کر دی تجھ پہ بیٹھو تو آنکھیں میری بند ہو آنکھیں کھولو تو خیبرت مہدان ہو علی نے یہ بات کی کہنا رہوار نے اپنا سر موردہ کدمے لے موردہ کدمے گھوڑا اپنا سارہ کی کہتا ہے موردہ یہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے کہا ہے دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریز جانے کو تیار ہے موردہ یہ جبرائیل کی تیزی ہے کیا جو آپ میرے سے کہہ رہے ہیں دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریز جانے کو تیار ہے علی نے رہوار کا صرف ہے پہشانی چونکہ پہشانی چونکہ فرماتے ہیں گھوڑا جبرائیل کی تیزی کیا ہے گھوڑا جبرائیل رسول کو لے گیا تھا مہراج میں اتنا لنبا سفر اتنی زیادہ آتا سے باتیں اتنے لنبا سفر میں گھوڑا جبرائیل نے وقت اتنا کم لگایا تھا آنے جانے میں جب رسول کو لے گیا اور واپس آر آیا پہشانی چونکہ فرماتے ہیں دروازے کی کنڈی گل رہی تھی بسٹر کی گرمی قائم تھی گھوڑے نے کہا مولا بس مولا صرف یہ جبرائیل کی تیزی آپ میرے سے کہہ رہے ہیں دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریز جانے کو تیار ہے کبرا چودنا سو سال پہلے باب نرائن شریف علی کے گھوڑے نے علی کے قدموں پر سارا کے جمعہ کہ قیامتہ کی موڑھ کر رکھ دیئے اس نے اپنے سارا مولا theiratique کہا مولا آپ نے میرے جبرائیل کی تیری سنائیے مولا بس گھوڑے کے قائم سن بولی میرے میادہ مگے میری آج نوکری گھوڑے کے باتے ہیں مولا آپ نے رہلا کے قضائم سن مولا مینا سار تیرے قدموں میں ہے اس لئے میرے قدموں میں طاغوں کی پرساز ہے آج میرے لئے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میرے آج کی رات آج میرے لئے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ مہراج کی رات ہے آج میرے لئے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ مہراج کی رات ہے حضی صاحب کی بلا آپ کی دعاوں کا صدقارہ بھی بائیس تئیس سفر کی درمیانی را کراچی میں آپ کے دھیر بنتے ہوں کے جانے والے آپ کسی کو فون کر کے پوچھیں گا کہ بائیس تئیس سفر کی درمیانی رات انچولی میں ایک مجلس ہوئی تھی تاریخ اس لیم کراچی کے سب سے بڑا پروگرام جا رہا ہے ایس نکی صاحب پاکے نوحان ہے ایک مجلس ہوئی تھی اس میں انویدائی مجلس میں صبح چار سے پانچ لاہور سے ایک بچہ آیا تھا یہ بات اس سے سنائیے گا چوتھ ہمیسر آگے اس بچے نے یہ چار مجلس پڑھے تھے جب آپ کا وہاں سے سنائسہ آپ کو بتائیں نہ کہ یہ ماؤں بہتا وادشاہ تھا انہوں نے بھی سمجھ آوا ایک دن میں ان دعا دن جب میں میری بڑھ دیئے اور انہوں نے بولا میرے ساتھ تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی پرسات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میراج کی رات ہے یا تیرین چوتی کے صدقے میں میرے لیے کیا بنا وقت کی کوئی اوقات ہے اور میں کسی اور کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھولے تو پھر بات ہے اور میں صدقے جاؤں ہوں اور میں صدقے جاؤں ہوں فیدہ ہاتھ مالکی علیہ ہاتھ اچھے ہاری ہاری صدقے جاؤں ہوں اور میں صدقے ہوں میں صدقے میں لکھ پڑی وہ کہتا ہے جی 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 میں لگتا ہوں وہ کہتا ہے تیری چوتی کے صدقے میں میرے لیے کیا بلا وقت کی کوئی اوقات ہے میں کسی اور کی بات کرتا نہیں ہوں آپ نے چھے میں اس لئے پڑھ دا پہ آتے میں چلے ہاں میرے بینٹ بس جائے میں کہا کیا وہ کہتا ہے میں کسی اور کی بات کرتا نہیں ہوں آج جبریل چھولے تو پھر بات جائے آج جبریل چھولے مس کر لے ڈچ کر لے ہاتھ رہنا لے تو پھر بات جائے اس دربان کی عزت کی قسم ساری کہہ رہاں اگرے چھے مصر میں پڑھوں اور چھے مصر آپ اگر ہلالیوں کو سمجھ آ گیا پھر ان کو چپ چھولے تو پھر بات جائے آج جبریل چھولے تو پھر بات تو جنا نکر سامجھ آگے علی نے کہا اتنا بڑا دعوہ اتنی بڑی بات کہ آج جبریل چھولے تو پھر بات میں اچھا تجھ پھر بات اب حالت یہ ہے مدینہ کی گڑیاں علی کا اکڑا علی اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہیں اور مدینے کی گھنیوں سے علی کا گھوڑا گزر رہے ہیں اور علی نہیں کہہ رہا علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے علی نہیں کہہ رہا چیلی کروں مونو جس دن سے شید کھن رہے ہو اس سے پہلے اس موضوع پہ یہ استعمال یہ خیال اس سے بڑا کافی ہے اس سے بڑا مصرہ اس سے بڑی عدیب سنیوں اس سے وضنی الفاظ سنیوں نہ دعا ہے نہ دعا ہے دعا بنتی ان سے ہیں یہ جو میرے پیچھے جوان بیٹھ ہیں برپدلیوں کے سباب تچھوپ ہیں اگرہ نے محراز دیا توٹر بھی علی امام میں گل سمجھا ہے کہ اتنی زحمت کر رہے کہ آتشاہ کے زمانے زمامن سراب ہو انجھے اس دو سے دے میں بڑھ دی گونی تلے دے محراز دی گوندہ جتنی میں قیمت پڑھ دی گونی علی نے کہہ اتنو پڑھا تھا پچھا دودھ پی سوار ازار تو مدینے کی گھنیاں علی کا گھوڑا حضرت یہ اپنے گھوڑے کی اوپر سوار احمدینے کی گھڑیوں سے علی کا گھوڑا گزر رہے اور علی نہیں کہہ رہا علی کا گھوڑا کہہ رہے اے سباب سون زراب راستہ تو بنا دیکھ مسند نشی ہو گیا مرتضی ازر کہہ رہا ہے اوہ میں سبب زراب اوہ میں سبب زراب علی نہیں کہہ رہا علی نہیں کہہ رہا علی کا گھوڑا کہہ رہے اے سباب سون زراب راستہ تو بنا دیکھ من بکڑے اے سبا سن ذرا راستہ تو بنا دیکھ بستدرشی ہو گیا اے سبا سن ذرا راستہ تو بنا اے سبا سن ذرا ان میرے براج میں تو بیٹھے میرے دل کرتا میں طرف اٹھو لہاں ان میں کرن گئے اے سبا سن ذرا راستہ ان میں بکڑے اے سبا سن ذرا راستہ تجھے ہائے علی ہائے علی کہہ رہا علی کا بھوڑا کہہ رہا ہے اے سبا سن ذرا راستہ تو بنا دیکھ مسلمت نشین ہو گیا مرتضی اے سبا سن ذرا راستہ تو بنا دیکھ مسلمت نشین ہو گیا مرتضی اے سبا سن ذرا میں بات بات پیات جامان انکل شالہ مرتضی شاہ انہان کل سمجھ آنجے ہوتا میں چائزہ بوجھ رہی انہان کل سمجھ آنجے دیکھا گیلی ہے اے سبا سن ذرا راستہ تو بنا دیکھ مسلمت نشین ہو گیا مرتضی راستہ دوستہ کچھ کہو کچھ سنو کچھ بھونو کچھ سنو میں کرو موجزہ راستو دوستو کچھ کھو کچھ سنو کچھ بھنو کچھ دونو میں کرو موجزہ اور میں بیند کر پاسے میں خوبنا دبیں صالح انہیان گل سمجھ آب ونجے علی نہیں کہہ رہا علی کا بڑا کہہ رہے راستو دوستو کچھ کہو کی ادھر میں удھر کی ڈھر کا کروں کچھ پتا راگوزر کو تہر جا میں удھر کی ڈھر کا کروں کچھ پتا اے کھڑی کچھ تڑی کے لیے رہ کھڑی اے گھڑی کچھ گھڑی جوان نہیں مانے اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ باتیں کرتے 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 علی کا گھوڑا آگیا شاید مدینے کی آنے لائن آف کنٹرول پہ آگیا علی کا گھوڑا حالت یہ ہے علی کے گھوڑے کے اگلے دوستوں ہیں مدینے سے باہر پچھلے دوستوں ہیں مدینے کے اندر اس حالت میں اس نوٹفکیشن میں اس منظر میں کھڑے ہو کے علی نہیں کہہ رہا علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے دیکھ مسجد نشی ہو گیا مرتلا راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بنو کچھ سنو میں کروں موضلہ را گزر دو رہ جا ادھر کی ادھر میں ہوں دھر کی ادھر کا کروں کچھ بتا اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہے کھڑی میرے پاؤں پکڑ لے درہ راسپا میرے پاؤں پکڑ لے چھوہ مصرہ تجمعن انکل میں نے پڑا تھا پوری کراچی آپ کے چھوٹے بھائی کوٹ کے دعا دے رہی تھی میں واضح تب یہاں شاہ اللہ انہاں نکال سمجھا بنجے اے نہیں آتا اوٹس کے بولن اے آتاں جتنا میرا حق بند ہے میں لسنی دعا چاہی دیئے پکڑ دے یہ پوچھ یہاں کپڑا سے میرے پاؤں پکڑ لے میرے دو مہترم کیمرمین اللہ اللہ سر چاہو اس جوان دی بیٹ کے بڑا جڑنے نہیں بولتا میں نے کھو شیر کے میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ مدینہ کی آخری حدود میں کھڑے ہو کے علی نہیں کہہ رہا علی کا گھوڑا کہہ رہے سانس رک جا ذرا وقت تھم جا ذرا کیوں پچھلے سوم میرے تن کے مدیب ہیں مولا بھکم دے اس کو بھی مار دوں اگلے سوم میرے مرحب کے سینے میں جدے اندر یلی آتو چھے ہائی دی ہائی دی کیا بھار کیا بھار کیا بھار سلامت بھار